لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے دو دروس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسمِ ذات اللہ کا ذکر کیا اور اللہ تعالی کی صفت الرحمن کا ذکر کیا انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ عز و جل کے اسمِ مبارک صفتِ مبارک الرحیم خاص رحم کرنے والا اس پر گفتگو کریں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے زمن میں الرحیم پر بات ہو چکی ہے اور رحیم کے رحمت کے پہلو پر بھی بات ہو چکی ہے تو اس تفسیر کے لنکس کو یہاں پہ میں کومنٹ سیکشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ ایک دفعہ پھر اگر آپ نے سنا ہے تو دوبارہ سن لیں نہیں سنا تو سن لیں بارہ یہ جو صفت ہے یہ مشبہ قسیغہ ہے یعنی رحمت کے معنی ہے رقتِ قلب یعنی قلب کا نرم ہونا مگر اللہ تعالی قلب سے پاک ہے اس لیے اس سے مراد ہے اس کا نتیجہ یعنی قلب نرم ہونے سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ہے کسی پر مہربانی اور رحم کرنا تو رحیم کے معنی ہے رحم کرنے والا مہربان اور کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے لیے خاص الرحیم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس میں الف لام آرٹیکل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یعنی نہایت رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ مہربان یہ پاک نام ایک سو چودہ مرتبہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا ہے اس کے علاوہ پھر سورہ بقرہ میں چھ مرتبہ سورہ توبہ میں دو مرتبہ سورہ قصص میں ایک مرتبہ سورہ روم میں ایک مرتبہ سورہ زمر میں ایک مرتبہ اس طرح سورہ فصلات میں ایک مرتبہ سورت الشورا میں ایک مرتبہ سورہ دخان میں ایک مرتبہ سورہ فتح میں ایک مرتبہ سورہ اطور میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں ایک مرتبہ سورت الحاقہ میں ایک مرتبہ اور سورت الفاتحہ میں ایک مرتبہ آیا ہے یہ بابرکت نام اللہ تعالیٰ کے اور اسما کے ساتھ بھی آیا ہے مثلا التواب الرحیم العزیز الرحیم الغفور الرحیم الرعوف الرحیم الودود الرحیم الرب الرحیم البرر الرحیم تو کئی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے تو جو شخص اب اسم مبارک کی برکتوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص اس اسم پاک کو دن میں سو مرتبہ روزانہ پڑتا ہے اسے رحمت الہی نصیب ہوگی تو بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں اس نام کے پڑھنے کی برکتیں لکھی اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ جو اس کا باقیدگی سے روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کا احتمام کرے گا وقت کی قید نہیں ہے آپ وقت خود مقرر کر لیں تو تمام عالم اس پر مہربان ہوگا اس کے علاوہ جو اس بابرکت نام کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے گا تو مسائب دنیا سے امن میں رہے گا اور اس کی دعا بھی اللہ عز و جل کہ ہاں انشاءاللہ مقبول ہوگی جو اس مبارک کو 258 ٹائم اب یہ جو نمبر ہے یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا اس لئے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو وہ لکھتے ہیں کہ جو اس اسم مبارک کو 258 ٹائم یعنی کہ 258 مرتبہ روزانہ پڑے گا اس کا انجام بخیر ہوگا اس کا وقت نزا قبر پل سرات کی منازل آسان ہوں گی اس کے کسرس سے ذکر کرنے سے جو شخص اس اسم پاک کو پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑے گا مال اور دولت زیادہ پائے گا اور خلق قدائس پر مہربان ہوگی